اس چور حکومت پہ کوئی قومی ادارہ کوئی بینل قومی ادارہ کوئی پاکستان کے ادارے جو ہیں جو پاکستان کے کاروباری ادارے وہ ٹرسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے اپنی سیاسی قبر کیوں کھدوائیں گے سن لینا ہاں مریم کی بیل ہو گئی شہباز شریف کی کیس ختم ہو گئے حمزہ شہباز فری ہو گئے زرداری صاحب کے کیس ختم ہو گئے اور گیارہ سو عرب ماف ہو گیا سکڑ کے رہ گئی ہے اور کیوں پی ٹی آئی ہر چکا پھیل رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا جو تانہ تھا ہے فی آر والا وہ بلکل ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں اپنی کمزوری اور کسی کی طاقت اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آزاد ہوں دوسری بات یہ کہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ جی وہ تو وہ نہیں کریں گے جی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ مونس علیہ کی بھی اور پریز علیہ صاحب کی بھی تبیان آ گیا ہے اور پھر آپ کو دو دن تک خوش ہو لیں آپ بند گلی میں ہمیں بیج رہتے ہیں بند گلی امامہ میں آپ ہیں اگر الیکشن نہیں کرائیں گے یعنی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے قومی ہم پنجاب اور کے پی میں تو ہم اپنیاں اسمبلیاں توڑ کے دوبارہ آ جائیں گے تو پھر آپ کو اور مشکلہ صاحب نے مشورہ دیا آپ لوگ بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ فیڈریشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں ہم ہر وقت بیٹھنے کے لیے تیار تھے تیار ہیں ایک بات پر کس بات کہ نیا الیکشن کیسے کرانا ہے پاکستان کو جو پلٹیکل اور اکنومک ٹرمائل ہے اس سے کیسے نکالنا ہے پراچہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی حل نہیں ہے خدا نا خاصتہ کوئی حل نہیں ہے یہ تو نہیں کہ ملک کا کوئی حل نہیں ہے بلکل حل ہے حل یہ ہے کہ اس چور حکومت پہ کوئی قومی ادارہ کوئی بیل قومی ادارہ کوئی پاکستان کے ادارے جو ہیں جو پاکستان کے کاروباری ادارے وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان سب کو پتا ہے ان کی عوام میں جڑے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے صداقت اباسی صاحب وہ آپ کے ہاتھوں سے اپنی سیاسی قبر کیوں کھدوائیں گے سن لینا سن لینا آگے جاتے ہیں تو ان کے دریا ہے آگ کا پیچھے ہے تو ٹھک ٹھاک بڑی کھائی ہے آگے کونہ پیچھے کھائی والی بات ہے تو وہ تو آپ کو کہیں نہ کی تو بیٹھنا پڑے گا جنمیل نے بڑی اچھی بات کیا آپ نے ان کے لیے دونوں طرف موت ہے لیکن خدا رہا پاکستان کے نقصان نہ کریں پاکستان پراچہ صاحب ایک صورت میں بچ سکتا ہے کہ پاکستان میں بہت جلدی سیاسی استحقام آ جائے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے جو چار پانچ سال کا جس کے پاس ٹائم ہو وہ مشکل فیصلے کرے اور وہ فیصلے ملک کے لیے ہوں یہ نہیں کہ چور بیٹھیں اپنا قانون بنائیں اپنے آپ کو معافی دلائیں مجھے اور آپ کو بجلی مہنگی کریں آٹا مہنگا کریں آپ کو پتہ نہیں یہ حکومت کیوں آئی تھی ملک میں پورا استحقام تھا یہ مل ملا کہ امریکہ سے اور پتہ نہیں کون کون یہ ان کے اندرونی سازش جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے ملکی حکومت اس لیے گرائی تھی کہ یہ مہنگائی کم کریں گے اس نے گرائی تھی کہ مہنشہ ٹھیک کریں گے اس نے گرائی تھی کہ ایک سپورٹ ٹھیک کریں گے آپ مجھے فرید پراچہ صاحب بتا دیں کوئی ایک چیز جو انہوں نے عوام کے لیے ٹھیک کی ہو ہاں مریم کی بیل ہو گئی شہباز شریف کی کیس ختم ہو گئے حمزہ شہباز فری ہو گئے زرداری صاحب کی کیس ختم ہو گئے اور گیارہ سو عرب ماف ہو گیا اس سارے معاملے میں ہم بالکل بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن ایک شرط بھی صرف الیکشن ون پوائنٹ ایجنڈا وہ تو ہوئی کچھ نہیں میں اپنے بگیٹی صاحب سے پوچھتا ہوں اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر دوزار تیئیس میں انتخابات ہوں گے اس پر بیٹھ جائیں بیٹھیں گے اگر تو کوئی مفتا اسماعیل فارمولا کامیاب ہوتا تو آپ کو نظر آتا پھر انہیں ایک بہت بڑا سائنس دان جو منی لانڈنگ کا ہوا رکھا ہاتا اساق ڈار صاحب وہ آئے اساق ڈار نے آئے تو وہ بھی فیل ہو گیا اب مجھے بتائیں کوئی نیا لے کے آنا ہے کوئی ان کے پاس نہ کوئی ویشن ہے نہ کوئی روڈ وائپ ہے نہ آپ کو لگ رہا کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا تو ایک ہی بات ہے ابھی اس سیاست چھوڑے وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے وہ تو ہم آپ کو روز لٹر لگا رہے ہیں آپ کو سیاسی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانیاں ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے حق اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے